نمشکر دوستوں مانو کی یونیورس ان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا تھا ان لوگوں نے تو اپنے میجک کو اپنے میریکل کو دکھایا اب باری تمہاری ہے تو دوستوں آج کئی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ اپنی سمبھاونا کو مانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سمبھاونا کو جگہنا چاہتے ہیں کیونکہ میں آج اس ویڈیو میں سائنٹیفیکلی آپ کو قوانٹم فیزکس قوانٹم سائنس بتانے والا ہوں جو کہ اسمبھاو کو سمبھاو بنانے کا ویڈیان ہے ایسا ویڈیان جو کہہتا ہے کہ ہمارے اندر اسیم سمبھاونای ہیں اور جو ہم نے آج تک ایکسپیرینس کیا ہے وہ صرف 0.01% ہے باقی 99.99% ابھی باقی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی شکتیوں کے سہارے برین کے سہارے چاہے کہیں بھی ہیں کسی بھی سٹیٹ میں ہیں کسی بھی کاسٹ کے ہیں کتنے بھی وکلانگ ہیں ہم پھر سے اٹھ سکتے ہیں اور ایک نئی شروعات کر کے اپنے زندگی کو مہان بنا سکتے ہیں اور اس بات کا سمرتھن کرتا ہے سائنس جو کہ یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اپنے 4% برین کے پاور کو پوزٹیبی یوز کرتے ہیں اور تو اور ہم اپنے جینیٹیک جو ہماری کیپیبلیٹی ہے صرف اس کا 3% صحیح طریقے سے استعمال کر پاتے ہیں دوستو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک سادھارا انسان کیسے کام کرتا ہے اور ہم اپنے مہانتہ کو کیسے باہر لا سکتے ہیں سمجھئے کہ ایک سمپل سا موڈل ہے نیوٹونین موڈل کہ اگر ہم 40 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں اور 400 کلومیٹر جانا ہے تو 10 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے اگر ہم آدھے گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں اور 300 کالوری برن ہوتی ہے تو ایک مہینے میں ہمارا 3 کیجی ویٹ گھڑ جائے گا لیکن یہ موڈل اس بات کو ایکسپلین نہیں کر پاتا کہ کوئی ایک سادھارن سا لڑکا جس کے پاس کوئی یوگیتہ نہیں تھی وہ گھر سے بھاگ کر نکلتا ہے اور ایک سال کے اندر کروڑپتی بن جاتا ہے ایک سپیڑا جسے کہ کسی وشدھر نے کاٹ لیا ایک آدمی کو وہ اس کو کوئی بھبوت دیتا ہے اور وہ اس کو بلیب کے سہاری ٹھیک کر دیتا ہے ایک ایسا مریج جسے کہ ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ تمہیں کینسر ہے اور تمہارے پاس جینے کے لیے صرف ایک مہینے ہیں وہ کینسر کو ٹھیک کر دیتا ہے اور تو اور ڈاکٹر سے بھی لمبا جیتا ہے اس موڈل کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوانٹم موڈل کو سمجھنا پڑے گا نیوٹونین موڈل کہتا ہے کہ کیا ہمارے سامنے ہے کیا ویزیبل ہے اور کوانٹم موڈل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انویزیبل میں اند شکتی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے نیوٹون کا موڈل ایک پریڈکٹیبل موڈل ہے جو کہ ویزیبل جو کیا سامنے ہے اس کو دیکھتا ہے لیکن آئنسٹین کا موڈل ایک انپریڈکٹیبل موڈل ہے وہ پوسیبلیٹی کو بتاتا ہے وہ ہماری مہانتہ کو چیلنز کرتا ہے اور وہ کیا انویزیبل ہے اس پہ کام کرتا ہے اس لئے اب ہم کوانٹم موڈل کو دیپلی سمجھتے ہیں دوستوں کوئی بھی پارٹیکل جو کہ ہمارے سامنے ہے وہ پروٹون، الیکٹرون، نیوٹرون سے بنتی ہے پروٹون اور نیوٹرون کو بنانے والی جو اکائی ہے سب اٹومک پارٹیکل ہے وہ کوارک ہے اور الیکٹرون، الیکٹرون سے ہی بنتی ہے جب ان کو دیکھا گیا تو یہ لوگ ویب یا اینرڈی کے روپ میں چلتے ہیں اور یہ اینرڈی جب ایکسٹرنل واتاورن کے کانٹیکٹ میں آتی ہے تو اپنے ویب کو اینرڈی روپ کو چھوڑ کر کے پھر سے پارٹیکل بن جاتی ہے اسی کو کولیپس آف ویب فنکشن بھی کہا گیا ہے اب سمجھنے والی بات ہے کہ ہمارے لائپ میں ہمیں جو بھی چاہیے وہ پارٹیکل ہے وہ میٹر ہے چاہے وہ کار ہے کوئی جوب ہے کوئی ہماری گرل فرینڈ ہے یا ریلیشن سپ ہے اب ہمیں اس کے لیے اس اینرڈی کے اتھا سورس جیسے کہ ہم کوانٹم فیلڈ کہتے ہیں جیسے کہ آئنسٹین نے فیلڈ کہا تھا جیسے کہ میسٹک یونیورس کہتے ہیں کبھی بھی لے سکتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ اوڑجا کو کیسے نردیشت کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹیکل میں چینج کرے اور اس کے لیے ہمیں کوانٹم فیلڈ کو گہرائی سے سمجھنا پڑے گا ویگیانک یہ کہتے ہیں کہ یونیورس کھالی نہیں ہے یہ اوڑجا کی بنی ہوئی ہے آئنسٹین نے جہاں اسے فیلڈ کہا تھا وہیں بہت سارے میسٹک اسے یونیورس یا برمہان کی شکتی کہتے ہیں اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو بھی ہمیں ہمارے لائک میں چاہیے وہ میٹر ہے پارٹیکل ہے اور وہ بنتی ہے تین فنڈامینٹل چیزوں سے پروٹون، الیکٹرون اور نیوٹرون پروٹون اور نیوٹرون بنتی ہے کوارٹ جو کہ بہت چھوٹی پارٹیکل ہوتی ہے اور اسی طرح سے الیکٹرون الیکٹرون سے ہی بنتی ہے فنڈامینٹل پارٹیکل ہے اب جب ان پارٹیکلز کے بیسک نیچر کو دیکھا گیا تو یہ پایا گیا کہ یہ اورجہ کے روپ میں بھی رہتے ہیں اور یہ میٹر بھی بن جاتے ہیں لیکن کونسا فیکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اورجہ میں رہیں گے یا میٹر میں بنیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے ایکسٹرنل انوائیمنٹ کے انٹر فیرنس سے جسے کہ ہم دیکھیں گے اسی بات کو کہا گیا ہے کولیپس آف ویو فنکشن لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ یونیورس اگر انتھ ہے تو ہماری سمجھنی بھی انتھ ہے جو بھی چیز ہم چاہتے ہیں وہ بھی انتھ روپ میں انویزول روپ میں ایک پاسیبلیٹی کے روپ میں پہلے سے ہی موجود ہے صرف ہم اپنے برین سے اسے کولیپس ایفیکٹ کی تحت میٹر میں چینج کرنا ہے اس لئے رومی نے کہا تھا کہ ادرشی ہی درشی کا سورس ہے انویزبل is the source of visible اور آئنسٹین سائنٹیفیکل ہی کہتے ہیں کہ we are surrounded by the field and field is the source of all the experiences in our life next ایک سب سے بڑا question یہ ہے کہ یہ matter کون سا روپ لے گی کیا یہ matter ہماری سپنوں کی دنیا کو بنائے گی یا یہ ارجہ ایسے experiences لائے گی جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں جیسے کی بیماری بیروزگاری بڑھاپا کیا لائے گی یہ تو یہ depend کرتا ہے ہمارے internal state پہ کیسا ہم سوچتے ہیں اور کیسا ہم feel کرتے ہیں thinking and feeling یہ ہمارے state of being کو بناتا ہے اور ہمارے state of being ہی ہماری vibration کو بناتی ہے اور یہ quantum field ہمیشہ ہماری vibration کو سن رہی ہے جیسے ہماری vibration ہوگی اسی کے حساب سے result ہمیں ملتا ہے اسی بات کو law of attraction بھی confirm کرتی ہے لیکن اب million dollar question یہ اٹھتا ہے ہمیں life میں وہ کیوں ملتا ہے جو کہ ہم نہیں چاہتے اور وہ کیوں نہیں ملتا جو کہ ہم چاہتے ہیں کوئی انسان بیمار نہیں پڑھنا چاہتا بڑھا نہیں ہونا چاہتا بیروزگار نہیں ہونا چاہتا کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو لیکن یہ experiences ہماری life میں آخر کیوں آتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھوڑی سے psychology کو سمجھنی پڑھے گی اور ہماری psychology یہ کہتی ہے کہ آج ہمارے life میں 90% ہمارے thoughts negative ہیں اور 85% thoughts وہی ہیں جو کہ ہم نے کل سوچے تھے تو ہمارے experiences بھی قریب قریب وہی ہوں گے جو کل ہمیں ملے تھے اور 90% experiences ان experiences میں negative ہوں گے اس لئے ہماری life میں بیماری اور لاچاری آتی ہے اور ہم چاہ کر بھی اسے بدل نہیں پاتے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ quantum field کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کو کیوں نہیں مانتا ہم اپنے ویچاروں کی شکتی کو کیوں اور کیسے بڑھا سکتے ہیں تو دوستوں اس کے لئے بھی ایک scientific research سمجھنا پڑے گا overthinking کے بارے میں جہاں پہلے ایک سادھارن انسان 10 سے 20,000 thoughts سونچتا تھا وہی آج وہ 60,000 thoughts ایک دن میں سونچتا ہے اسے میں ایک ادارن سے سمجھانا چاہوں گا کہ سمجھو کہ ایک عورت ہے وہ تین بچوں کا خیال رکھتی ہے ان کو دودھ پلاتی ہے جو بھی ان کی ضرورت ہے اس کو پورا کرتی ہے لیکن اگر اسی عورت کے پاس 12 بچے دے دیے جائیں تو کیا ہوگا اس کی شمتہ کے یہ باہر ہے beyond ہے کسی بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا کسی بچے کا وہ دھیان نہیں رکھ پائے گی کسی بچے کا ڈائپر چینج نہیں کر پائے گی وہ ہی ہمارے برین کے ساتھ ہے برین کے پاس بھی ایک limited capacity ہے thoughts کو handle کرنے کی اگر ویچار بہت زیادہ ہوں گے تو ہر ایک ویچار میں جو ارجہ ہوتی ہے وہ ارجہ کم ہو جائے گی ہمارے thoughts واقعی ارجہ کی packets ہیں لیکن یہ packets چھوٹے ہو جائیں گے ان کی ارجہ کشین ہو جائے گی اس لئے آج ہمارا جیوان نشتیج ہو رہا ہے آج ہمارے ویچاروں کی شکتی کم ہو رہی ہے اس لئے آج ہمارے برین کا power کم ہو رہا ہے quantum field یاد رکھنا ہمیشہ ہمارے thoughts کو ہماری intention کو سن رہا ہے اور جب ہماری من میں thoughts کم ہو گے تو وہ اس کو نشتیتی بہت quickly پورا کرے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ meditation آپ کریں کیونکہ جب بھی آپ meditation کرتے ہیں اس سمیہ ہمارے mind میں body میں awareness رہتی ہے اور اس awareness کے کارن اپنے آپ ویچاروں کی جو گتی ہے وہ گتی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے تو میں دو takeaways پھر سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے ویچاروں کو powerful بنائیں گے تو quantum world آپ کو ہر چیز لا کر دے گا اور ویچاروں کو powerful بنانے کے لیے ویچاروں کی شکتی کو بڑھانے کے لیے ویچاروں کی سنکھیاں کم کرنی پڑے گی اس کے لیے ہے meditation پرانا دوسری بات اپنے ویچاروں کو اگر positive کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے affirmation meditation اور اچھی کتابوں کو biographies کو پڑھنا اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بار بار کچھ نیا پڑھو because readers are leaders جتنے بھی champion ہیں وہ ضرور پڑھتے ہیں اور انت میں ایک بار پھر میں آپ کو آپ کی مہان سنبھاونا کو یاد دلانے کے لیے آیا کہ جو باقی کے لوگوں نے کچھ کیا ہے وہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور اس بات کو science پر پرمانیت کرتا ہے اور spirituality بھی اس بات کے سنکیت دیتا ہے اسی بات کو رومی کہتے تھے why are you playing so small you are the whole universe in the full motion تم سے برمہان کے ٹکڑے نہیں ہو پورا برمہان بھی تمہارے اندر سمایا ہوا ہے پھر بھی تم اتنا چھوٹا کیوں کھیلتے ہو اپنے لکشوں کو بڑھا کرو اور اپنی مہانتہ کو جینا شروع کرو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے کوانٹوم فیلڈ کے سہارے سپیسیفکلی آپ جو چاہیں وہ اپنی لائک میں مینیفیسٹ کریں اس لئے چینل کو ابھی کبھی سبسکرائب کر لیں تھانک یو تھانک یو